اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میرا تلہ گمٹری ریال اسٹیٹ مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہے آج کی ویڈیو جی سیٹی اوزنگ پشاور کے حوالے سے ہے اور اس ٹیم کے پی کے اندر دو میگا پروجیکٹ جو نہ وہ لانچ ہونے جا رہے ہیں جس میں سے ایک پروجیکٹ جو لانچ ہو چکے ہیں اور دوسرا بیری اٹھون پشاور لانچ ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بیری اٹھون پشاور کی ابھی پرائز لسٹ نہیں آئی لوکیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور آفیشلی سوسیٹی کی طرف سے کوئی اس کی ڈسکلوز نہیں ہوا کہ کہاں پر لوکیشن آ رہی ہے لیکن سیٹی اوزنگ پشاور پروجیکٹ لانچ بھی ہو چکے ہیں اس کی لوکیشن بھی نانس ہو چکی ہے اور اس کی پرائز لسٹ بھی آ چکی ہے سیٹی اوزنگ پشاور کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیٹی اوزنگ نے اس سے پہلے کتنے ہوزنگ پروجیکٹ ڈلیور کی ہیں اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کی ہے اور اس میں انویسمنٹ کرنے والے لوگوں کا کتنا ریٹن آف انویسمنٹ ان نے گین کی ہے سب سے پہلے جی بتاتے چلے کہ دو ہزار یارہ کے اندر یہ سفر شروع ہوا اور سیٹی اوزنگ گجران والا انہوں نے لانچ کیا اس ٹی اوزنگ گجران والا فری ڈیویلپ پوزیشن ہے اور یہاں پہ لوگ آباد ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی اچھا ہائی ریٹن آف انویسمنٹ کمایا اسی طرح جی دو ہزار تیرہ کے اندر سیٹی اوزنگ سیالکورٹ لانچ ہوا اس ٹی اوزنگ سیالکورٹ بھی پروپر آپ کا آپریشنل ہے اس کے بعد جی دو ہزار چودہ کے اندر سیٹی اوزنگ جیلم لانچ ہوا اس کے بعد جی دو ہزار پندرہ کے اندر سیٹی اوزنگ فیصل آباد لانچ ہوا اور سیٹی اوزنگ فیصل آباد کے اس ٹیم تین فیز ہیں جس میں سے دو فیز آپ کے فولی اپریشنل ہیں آباد ہیں اور تیسرا فیز وہاں پہ اس ٹیم اس کی بکنگ ویرا چل رہی ہے دو ہزار سولہ کے اندر فیصل آباد کے اندر انہوں نے سیکنڈ فیز لانچ کیا جو سمندری کے اوپر ہے اسی طرح جی دو ہزار اٹھارہ میں سیٹی اوزنگ ملتان لانچ ہوا اور ملتان کے اندر سیٹی اوزنگ کے دو فیزز ہیں اسی طرح جی دو ہزار بائیس میں آپ کا سیٹی اوزنگ کھاریاں لانچ ہوا اور دو ہزار تیس میں ابھی سیٹی اوزنگ پشاور لانچ ہو چکا ہے اس سے پہلے جی سیٹی اوزنگ منیجمنٹ نے تقریباً آٹھ پروجیکٹ ڈلیور کی ہیں اور فولی عباد ہیں اور اس ٹیم آپ ڈی ایچ اے بیریہ کے سٹینڈرڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹی اوزنگ کے جتنے بھی اوزنگ پروجیکٹ ان کو ویزٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ ریٹرن آف انویسمنٹ کیسے ہیں اور وہاں پہ لیونگ سٹینڈرڈ کیسے ہیں تو اس ٹیم جی سیٹی اوزنگ پشاور جو ہے وہ لانچ پراپر ہو چکے ہیں اس کے جو اونر ہیں سیٹی اوزنگ کے چیئرمن صاحب ہیں ان کے آمیر اساق ملک صاحب ہیں اور سی اویو جو اس سیٹی اوزنگ کے ہیں ملک زوریس صاحب ہیں اور سیٹی اوزنگ کی لوکیشن کی بات کی جائے اگر آپ اسلامباد سے ٹو ورڈ پشاور کی طرف جا رہے ہیں تو جیسے چار صدہ انٹرچنج آپ اگزیٹ کریں گے تو بالکل فرنٹ کے اوپر آپ کو سیٹی اوزنگ پشاور کی لوکیشن ہے اور تین سال کا جی یہ پیمنٹ پلین ہے اسی طرح جی پلوٹ سائز کی بات کی جائے تو اس میں پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں پیمنٹ پلین ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں جی اگر آپ سیٹی اوزنگ کے اندر بوکنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو اس کا بوکنگ کا طریقہ کاروی بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے پیمنٹ پلین آپ سن لیں پانچ مرلا کی جی ٹوٹل پرائز بائیس لاکھ پچانوے ہزار ہے ساڑھے چار لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور انکلوڈنگ ڈیویلیمنٹ چارجز ہیں کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہیں نہ کوئی بوکنگ پروسس ہے فیس ہے اسی طرح جی دس مرلا کی ٹوٹل پرائز بیتالیس لاکھ پچاس ہزار ہے ساڑھے سات لاکھ رپے سے آپ کی بوکنگ ہوگی باقی کوئٹرل انسٹالمنٹ ہے ہر تین مہینے بعد آپ کی ایک انسٹالمنٹ ہوگی اور بارہ کوئٹرل انسٹالمنٹ ہوگی ایک کنال کا جی پلارٹ انہ سی لاکھ نوے ہزار اس کی ٹوٹل پرائز ہے ساڑھے بارہ لاکھ رپے سے اس کی بوکنگ ہے اور دو کنال کا جو پلارٹ ہے اس کی ٹوٹل پرائز ایک کروڑ انچاس لاکھ نوے ہزار ہے اور بیس لاکھ سے بوکنگ ہے اور باقی کوئٹرل انسٹالمنٹ ہے ہر تین مہینے کے بعد پیمنٹ پلین ساتھ اٹیچ کریں اگر کسی کو سمائی نہ آ رہی ہو تو ہمارے دیئے کے کانٹیک نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں باقی جی ڈیویلمنٹ اس کی پراپر سٹارٹ ہو چکی ہے این او سی اپروو ہو چکے اور اس ٹیم جی سیٹی اوزنگ کی بات کی جائے تو آپ کا جو بیریا پشاور لانچ ہوگا اس کے پرائزز کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ پرائزز اس ٹیم سوسیٹی کی طرف سے اوفیشلی کوئی انونس نہیں ہوئی لیکن کمپیرٹیولی آپ کو بتاتے چلیں کہ بیریا پشاور کی اس کی پرائزز جو ہیں آپ بہت زیادہ ہوں گے تو سٹی اوزنگ کے اندر جی آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں اور آپ بکنگ پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹیم آپ کے پاس جی گولڈن چانس ہے فیز وائن کی بکنگ لانچ ہو چکی ہے اور فیز وائن کے پرائزز جو ہیں وہ بڑی لیمٹیڈ پرائزز ہیں اور لیمٹیڈ کوئی اس کے اندر انونٹری بھی ہے اور پرائزز بھی بڑی مناسب ہیں جو سیکنڈ فیز لانچ ہوگا وہ ڈبل پرائز کے پر لانچ ہوگا سٹی اوزنگ کے اندر جی آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے آپ ہمارے دیا کے کونٹیک نمبر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پروپرٹی سے ریلیٹر جتنی انفرمیٹیو ویڈیو ہے ریگارڈنگ سٹی اوزنگ پشاور اور ڈیفرنٹ اوزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں تو تھینکیو سو مچ پر واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ